السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں بائیو ٹونک بائی حنیف ویورز کل ہم نے پڑھا تھا کہ کیڈنی جو ہے اس کا رول یورین فارمیشن کیسے پلے کرتا ہے کیڈنی وہ رول اس میں ہم نے یورین فارمیشن کے سٹیپس بھی پڑھے تھے تو ایک رول کیڈنی کا وہ تھا یورین فارمیشن آج ہم اس کا دوسرا رول ڈسکس کریں گے جو کہ اس کا پرائمری رول ہے یورین فارمیشن سکینڈری رول ہے جو اس کا پرائمری رول ہے وہ ہے آسمو ریگولیشن یعنی کیڈنی جو ہے وہ آسمو ریگولیٹری آرگن ہے آسمو ریگولیشن کیا ہے یہ دیفینیشن آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے چپٹر کے شروع میں کہ وارٹر کی کنسنٹریشن کو کنٹرول کرنا آسمو ریگولیشن ہے ایک لیمٹ کے اندر رکھنا وارٹر کی کنسنٹریشن کو کنسنٹ رکھنا مینٹین رکھنا یہ آسمو ریگولیشن ہے تو ویورز کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکسریٹری پروڈکٹس کیڈنی فیلٹر کرتا ہے اس کی کنسنٹریشن کو کنٹرول کون کرتا ہے کیڈنی کرتا ہے کیسے کنٹرول کرتا ہے کہ جب ریسٹریکٹڈ سپلائی ہوتی ہے وارٹر کی یعنی جب شورٹ ہوتا ہے پانی تو پھر اس صورت میں ری ایبزورپشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ری ایبزورپشن یہ آپ نے پڑھا تھا کل ایسے نا اور جب وارٹر جو ہے ایکسیسیو سپلائی ہوتی ہے تو ری ایبزورپشن کم ہوتی ہے یعنی جب وارٹر جو ہے وہ بلڈ کے اندر زیادہ ہو ڈائلیوٹڈ فارم میں ہو تو پھر نیفرون سے وہ سپیڈلی گزرے گا تو ری ایبزورپشن جو پہلے پروکسیمل کنولوٹڈ پارٹ میں جو ری ایبزورپشن ہوئی وہ کم ہوگی اور دوسری ری ایبزورپشن کم ہونے کی ریزن تھی کہ ڈیکریز لیول آف ایڈی ایچ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون تو پھر ایزا ریزلٹ کیا ہوگا ری ایبزورپشن کم ہوگی جب ری ایبزورپشن کم ہوگی تو ڈائلیوٹ یورین جو ہے یہ پروڈیوس ہوگا اور باڈی سے خارج ہوگا یعنی پانی جو ہے وہ باڈی سے خارج ہو جائے گا تو کڈنی کا ایمپورٹنٹ رول ہے وارٹر کی کنسنٹریشن کو ریگولیٹ کرنا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کڈنی کا پرائیمری رول وہ آسمو ریگولیشن ہے اور سکینڈری رول جو ہے وہ ہے ریموول آف ویسٹ پرادکٹ سپیشلی ایکسکریٹری ویسٹ پرادکٹ یعنی نائٹروجینس ویسٹ ریموول کرنا یہ اس کا سکینڈری رول ہے اوکے اب کڈنی میں پرابلمز جو ہے وہ آ سکتے ہیں یعنی کڈنے کی فنکشننگ جو ہے وہ ابنارمل ہو سکتی ہے نارمل فنکشننگ یہ دو رول پلے کر رہا ابنارمل صورت اگر ہو جائے تو پھر کڈنی میں کون کون سے فیلئر ہو سکتے ہیں کون کون سے پرابلم آ سکتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کون کون سے پرابلم ہو سکتے ہیں ان میں پہلا پرابلم ہے کڈنی سٹون یعنی میں پرابلمز کی اگر بات کروں کڈنی کی تو کون کون سے پرابلم آ سکتے ہیں پہلا پرابلم ہے کڈنی سٹون کیا مطلب اس کا ہوا کہ کڈنی میں کچھ سٹون جو ہے کچھ سٹونی پارٹیکل کی اکومولیشن ہو جاتی ہے وہ سٹونی پارٹیکل میٹابولک ڈیزیز کے ریزلٹ میں بنتے ہیں جیسے ایک میں ڈیزیز کا نام بتاتا ہوں جیسے ہائپر کیلسیمیا ہائپر کیلسیمیا ذرا نام پہ غور کریں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہائپر کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے مور اور کیلسیمیا کا مطلب کیلشیم یعنی اگر کیلشیم لیول جو ہے وہ سرکولیٹری فلورڈ میں بڑھ جائے تو اس کنڈیشن کو کیا بولیں گے ہائپر کیلسیمیا کہیں گے اب یہ جو کیلشیم لیول ہے یہ پھر ایکومولیشن ہو جائے گی کیلشیم مٹیریل کی ایکومولیشن ہونے کے ریزلٹ میں وہ ایک سٹونی فارم جو ہے وہ اختیار کر لے گا کیڈنی کے اندر یوریٹر کے اندر یورینری بلیڈر میں یوریترا میں جب وہ سٹون کی شگل اختیار کر لے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کیڈنی کا پرابلم ہو گیا ہے یعنی کیڈنی سٹون ہو گیا کلیر ہوا تو ایک آ گیا ہائپر کیلسیمیا دوسرا ہے میٹابولک ڈیزیز ہائپور اگزیلوریا ہائپر آگزیلوریا اب یہ ہے کہ بلڈ میں اکسیسیو لیول آف آگزیلیٹ مور آگزیلیٹ ہائپر آگزیلیٹ سے ہے آگزیلوریا مطلب آگزیلیٹ کا لیول یہ بڑھ جاتا ہے بالخصوص کیلسیم آگزیلیٹ جو کہ عام طور پر گرین ویجیٹیبلز اور ٹومیٹوز میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ ٹومیٹوز میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ پوسیبلی کیلسیم آگزیلیٹ کے لیول کو بلڈ کے اندر بڑھاتے ہیں پوسیبلی کیونکہ جب سٹون کو اینالائز کیا گیا نا کیڈنی کے سٹونز کو تو سیمنٹی پرسنٹ اور مور جو ہے نا وہ کیلسیم آگزیلیٹ والا سٹون تھا اس کا مطلب زیادہ دار جو ہے وہ سٹون وہ کیلسیم آگزیلیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے فیفٹین پرسنٹ جو ہے وہ فوسفیٹ یعنی کیلسیم فوسفیٹ جو ہے وہ بھی سٹون پرڈیوز کرتے ہیں دس پرسنٹ جو ہے وہ یوریک ایسیڈ کی اکیومولیشن کیڈنی سٹون کا باعث بنتی ہے اب اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ یہ جو یوریک ایسیڈ ہے یہ جب کیڈنی اس کو فیلٹر کر رہا ہوتا ہے یوریا کو تو یہ پریسپیٹیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی کیڈنیز میں بجائے یہ کہ یہ وارٹر کے ساتھ پیلوز ریجن میں آئے پیلوز سے یوریٹر میں جائے یہ کیا ہوتا ہے کیڈنی میں اس کی پریسپیٹیشن ہوتی ہے یعنی یہ بیٹھتا جائے گا تو اب ایز ای ریزلٹ کیا ہوگا کہ جب اس کی اکیومولیشن کافی زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ سٹون کی فارم اختیار کر لیتا ہے اور جب یہ سٹون بن جاتا ہے تو پوسیبلی انفیکشن بھی کاز کر سکتا ہے کیڈنی کے اندر اور اگر سٹون کی مقدار مطلب سٹون جو ہے وہ اتنا بڑے سائز کا نہیں بنا تو پھر بلڈ پریشر کے ساتھ یہ جو سٹون ہے یہ یوریٹر میں پیلوز میں یورینری بلیڈر تک پہنچ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پہ بھی انفیکشن کاز کر سکتا ہے یا وہاں پہ بھی آپسٹرکشن جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے یورینری سسٹم کے اندر کوئی رکاوٹ جو ہے یہ پیدا کر سکتا ہے کلیر ہوا تو میں نے آپ کو تین طرح کے سٹون بتائے کیمیکل انیلیسز سٹون کا جو کیا گیا تو تین طرح کے سٹونز ہیں کون کون سے ایک کیلشیم اوگزالیٹ والا سٹون ہے وہ سیونٹی پرسنٹ آر مور فیفٹین پرسنٹ جو سٹون ہے وہ کیلشیم فوسفیت ہیں اور ٹین پرسنٹ سٹون جو ہے وہ یوریک ایسڈ کی اکیمولیشن کی وجہ سے پرڈیوس ہوتا ہے تو یہ جو سٹون ہے ایک یہ ڈیس آرڈر ہے کڈنی کا یعنی کڈنی کے جو نارمل فنکشننگ ہے اس کا ڈیس آرڈر ہے اب اس سٹون کو ختم کیسے کرنا ہے ریموو کیسے کرنا ہے اس کا ایک طریقہ تو ہے سرجیکل ریموو یعنی آپریشن کریں گے اور پھر جو سٹون جو ہے اس کو ریموو کر دیں گے ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے نون سرجیکل ریمووو نون سرجیکل ریمووو میں جیسے لیتھو ٹریپسی ہے لیتھو ٹریپسی یہ آپ نے اکثر ہاسپٹلز میں یہ یہ ورڈ لکھا ہوا پڑا ہوگا لیتھو ٹریپسی لیتھو ٹریپسی کا مطلب ہے نون سرجیکل ریمووو آف سٹون یعنی کڈنی سٹون یوریٹر سٹون یوریٹری بلیڈر سٹون نون سرجیکل ریمووو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایکسٹرا کارپوریل شاک ویوز جو ہے وہ سٹون کے اوپر ماری جاتی ہیں یعنی ہائی کنسنٹریشن آف ایکس ریز یا الٹرا ساؤن جو ہے وہ سٹون کے اوپر مار کر سٹون کو توڑا جاتا ہے سٹون جو ہے وہ چنی پیسز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا ایون سینڈ کی فارم اختیار کر جاتا ہے سینڈ بن جاتا ہے ریت کی صورت بلکل باریک باریک ذرے سٹون کے بن جاتے ہیں تو وہ سٹون جو ہے پھر یورین کے ساتھ باڈی سے یوریترا کے ذریعے سے خارج کر دیے جاتے ہیں تو یہ نون سرجیکل جو ریمووو ہے اس کو کیا بولتے ہیں لیتھو ٹریپسی یعنی ایکسٹرا کارپوریل شاک ویوز یعنی ایکس ریز یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے سٹون کو توڑ کر باڈی سے نکالنا یہ ایک طریقہ ہے نون سرجیکل ریمووو اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹون اگر ہو جائے تو سرجیکل ریمووو ہے کلیر تو آج ہم نے ایک پرابلم ڈسکس کیا وہ کڈنی سٹون ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اور بھی پرابلم ہوتے ہیں تو پھر کڈنی جو ہے اس کو ریکور یا کیور کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسا رہا آج کا لیسن کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ